میں ہوں میں ہوں کیا ہوں نہیں سمجھے یہ بالکل وہی طرز ہے لیکن شانِ رسالت کے مطابق ہماری طرح نہیں ہے گویا حضور نے کہا میں ہوں میں ہوں یعنی انہی کی بات کو واپس ان پر لوٹایا کہ یہ کیا تم جواب دے رہے ہیں بولو یہ یہ کیا جواب دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کے جو معنی ہیں ایک پر یہ ثابت ہوا کہ کسی کے گھر جاتے وقت سلام بھی معروف ہے دوسرا کھٹ کھٹانا بھی ذکر ہو گیا یہ کھٹ کھٹانا بھی ذکر ہو گیا یہ بھی طریقہ ہے لیکن یہ بھی ثابت ہوا کہ جب پوچھے جائے کون ہے اس کے جواب میں میں نہ کہے بلکہ اپنا تعریف کرے یہ نہ کہیں میں ہوں جو آپ میں ہیں یا سمیں کیوں تو ختم کرنا ہے اپنا نام بولو اپنی کنیت بولو کنیت تو اب اہی نہیں اب کنیت کہاں رہی ہے سمجھے کہ نہیں اب وہ نہیں رہی ہے اب تو نام ہے اور القابات البتہ بہت ہے کنیت چھتا ہوگی ہے القابات بہت ہے کنیت جیسے ابو سعید یہ دیکھیں کنیت ہے بولو ابو بکر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بولو کیا ابو القاسم ابو حنیفہ یہ کیا ہے یہ کنیت سمجھائے کیا تو کہا کے کنیت استعمال کرو یا سیدھا سیدھا اپنا نام بولو کہ میں حضر کریم ہوں میں عبد الرحیم ہوں نہیں سمجھے تو اپنا پورا نام لو تو یہ طریقہ بھی بتا دیا اس حدیث کے ذریعے سے کہ جب کسی کے در پر جاؤ تو کھٹ کھٹانا ورودی ہے بولو اندر ایسے نہیں جانا لا تدخلو بیوتن غیرہ بیوتن یہ تو نص سے ثابت ہو گیا خبر دا کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا اگر وہ تمہارا گھر نہیں آتا یعنی پرائے گھر میں ایسے داخل نہیں ہونا ہتا تستہ انیسو یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ لے لو اور اجازت پہلے کا طریقہ کیا ہے جب بھی آپ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو ایسے یعنی پھر کوئی دور کھولے گا بولو دور کھولے گا اور آج کل کے دور میں جو رنگ ہے یہ بھی ناکنگ کے حکم ہے جو آپ رنگ پریس کرتے ہیں بٹن اور رنگ ہوتی ہے یا جو آج کل کیمری میں لگے ہوتے ہیں گھروں میں انہوں دور پر لگائے ہوتے ہیں تو وہ اندر سے ہی ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کوئی رحمت آئی ہے یا مسئیبت آئی ہوئی ہے امجائی کا نہیں اندر سے ہی پتہ لگ جاتے ہیں تو وہ دو تین دفعہ بات بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں سپیکر بھی ہوتا ہے تو وہ پوچھے گا السلام علیکم آپ کرنا وہ جواب دے اگر آپ سے کہے کہ اس وقت ملعقات نہیں ہو سکتی تو میری بات یہ آ رہا ہے دل پر بوجھ لیں منع ہے دل پر بوجھ ایک صورت میں آپ بنا سکتے ہیں کہ جب آپ نے اس سے پہلے ایک ٹائم لیا کہ میں اتنے بجیاں ہوں گا اور اس نے کہا جی آپ آئیے میں آپ کے لئے موجود ہوں گا پھر وہ آپ کو لوٹا دے تو سمجھو کہ پھر وہ مصیبت ہے آپ نہیں سمجھے کہ نہیں اس لئے ہر عالمی کو اپنا اہد اور اپنا قول پورا کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تین حدیث ہیں اور یہ پہلی میں اچھا ایک حدیث ہو رہی ہے یہ درسل اللہ یہ تاکہ پہلی فصل ختم ہو جائے اللہ بھی حریرت حضرت ابو حریرت سے روایت ہے قالا دخلتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ السلام کے ساتھ در میں داخل ہوا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ دودھ کا پیانہ رکھا ہوا ہے بھئی یہ دیکھو کسے بڑے بڑے سننے ہو اس تو سونا کسہ کڑا اسی جڑا توڑے نبینا کسہ ہے اللہ پاک نے کسوں کی اہمیت قرآن میں کسوں کا ذکر کر کے فرمائے اللہ پاک نے کسے بیان فرمائے قرآن میں انسانوں کے کسے بیان فرمائے اللہ پاک نے فرشتوں کے کسے بیان فرمائے اللہ نے نبیوں رسولوں کے کسے بیان فرمائے تو قصہ خانی بھی ایک فن ہے اور قصہ سننا بھی ایک فن ہے اور قصہ کے اندر سماعت کا ذوق زیادہ ہوتا ہے میں تنہیے باقیہ سنانا ہے ادھو جی آؤ تو انہوں نے گل سنا کہ ادھر گیا ادھر گیا وہ آدمی کی توجہ زیادہ ہوتی قصہ میں توجہ زیادہ ہوتی اس لئے بچوں کو کہانیوں سناوتے تھے بچپن میں اب تو آج کل کے بچے اتنے تیز ہو گئے وہ آپ کو کانیوں سنانا شروع کرتا وہ بجنے نہیں سنانا تو فوجد لبلن فی قدہم نبی پاک نے دیکھا کہ ایک پیالے میں دودھ رکھا اندر تشریف لائے تو کیا دیکھا فقال اباہر اے اباہر تو اباہر ہر کہتے ہیں دیکھو ہر رکھن کہتے ہیں بلی کو کسے کہتے ہیں بلی کو چونکہ ادھر تابو رہ رہا بلی پالی ہوئی تھی بولو اور ایسے پالی ہوئی تھی کہ بالکل نال ہوں دیس یہ آستین میں ادھر تو اس سے پتہ چل آستینیں بھی بڑی ہوتی تنے پہلے چونکہ نکی آستینی بلی تو نہیں آنی بولو نا کبھی پلاسٹک نہیں ہوئی تھی شاید آ جائے اصل بلی تو بھی آنی تو بہت پیار تھے کہ بلی سے تو حضور نے ان کا نام رکھ دیا تو ہر اتن کہتے ہیں بلی کو اور چھوٹی بلی کو ہرائرہ کہتے ہیں یہ ہرائرہ جو ہے نا کہ فعیلتن کے وزن پر یہ تسغیر کے لئے آتا ہے کس کے لئے آتا ہے تسغیر کا مطلب کسی نو نکہ کرنا اور تکبیر کا مطلب کسی نو بڑا کرنا نہیں سمجھے تکبیر کا مطلب کیا آتا ہے کسی کو بڑا ثابت کرنا اور تسغیر کا مطلب کیا آتا ہے کسی کو چھوٹا اسی لئے جب کہتے ہیں تکبیر لوگ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو تسغیر کا مطلب کیا آتا ہے کسی چیز کو چھوٹا کرنا تو آپ کا جو اصل نام ہے جو حضور نے رکھا وہ نیت رکھیا ابو حریرہ بلی آبا چھوٹی بلی والا لیکن یہاں آپ کو آباہر نے فرمایا کہ بلی والا چھوٹی بلی نہیں بلکے واقعہ دا بلی کا ذکر کر دی تو یہ شان رسول اللہ ہے وہ جس طرح آپ نے غلاموں کو نوازے بڑے بڑے نام ابو حریرہ کا مقابلہ نہیں کرتا اے میں تو ہوں کہ بلی والا تو آپ پریشان ہو جائیں گے یہ محلوم کیکے میں لیکن حضور نے جسے بلی والا کہا قائنات میں بلی والا ہی مشہور ہوا اور عزت سے لوگوں کی آنکھیں جھو گئیں پلکیں جھکا دی گئیں سر جھکا دی گئیں روح جھکا دی گئیں یہ حال ہے میرے نبی کا کہ وہ جسے نوازنا چاہے عام لفظ ہے نوازے اس عام کو بھی خدا خاص منا دیتا ہے فرمایا الحق بے اہل السفہ حضور نے فرمایا جاؤ یہ جو اہل السفہ والے چموترِ علی اس میں انسار معجرین کی جتنے مسکین لوگ تھے نا وہ سب اس چموترے پر ہوتے تھے ان کا کام لرننگ تھا کیا کام تھا باقی ان کے کوئی مکان نہیں تھے کوئی دکانے نہیں تھے کوئی ان کی ریائش نہیں تھی بس وہ چموترے پر رہتے تھے سمجھ آگئے آپ لیکن ان کا مکان بہت بڑا تھا کیوں کہ چموتر مکان نہیں تھا دکان نہیں تھی محل نہیں تھا لیکن علمِ رسول ان کے دلوں میں وہ چموتر تھا تو فرمایا کہ پیالہ دیکھا نا پیالہ دودھ کا بڑا ہوا تو حضرت ابو رہ رہا کہا ابو رہ رہا جاؤ ملو ان سے جا کے کن سے اہلِ صفحہ سے صفحہ میں جو جبوترے والے جو مساکین ہیں ان سے ملو فَدْعُهُمْ اِلَيَّا اور ان سب کو میرے پاس بلاؤ جاؤ ان کے پاس اور پھر ان کو میرے پاس بلاؤ فرماتے ہیں فَاتَيْتُهُمْ پاس میں ان کے پاس گیا فَدْعَوْتُهُمْ پھر میں نے ان کو بلائیا پہلے گیا اور پھر ان کو بلائیا فَاقْبَلُوْ پس وہ فوراً تیار ہو گئے گعوت قبول کر لی چل پڑے تو جب وہ چلے حضور کی بارگاہ میں آئے نا فَاسْتَعْذَرُوْمْ تو حضور کے پاس آکر انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی دیکھو جو مفہوم ہے باپ کا وہ یہاں آ رہا ہے پچھلے تو حکایت ہے نا لیکن حکایت میں جہاں مسئلہ آ رہا ہے اس باپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا مطابقت رکھنے والا وہ یہ جملہ ہے فَاسْتَعْذَنُونَ ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن مانگا they asked for permission to enter فَاسْتَعْذَنَ لَهُمْ حضور نے ان سب کو اجازت دی یہاں جو فَدَخَلُوْ اور وہ سارے داخل ہو گئے متفقنا رواح البخاری اس روایت کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے یعنی یہ بخاری کی روایت ہے اب اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو جانے سے پہلے داخل ہونے سے پہلے گھر والے سے اجازت لے بولو تو انہوں نے اصحابِ صوفہ نے نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے پاس آ کر یا جس کمرے میں آپ تشریف فرماتے وہاں آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر اجازت مانگی تھی یا رسول اللہ اجازت ہے ہمیں ہم اندر آجائیں فَعَذِنَ لَهُمْ حضور نے ان کو اجازت کا فرمائی اندر آجاؤ تو وہ اندر آگئے یہ رمائیت تو یہاں ختم ہوگئی لیکن سنو وہ جو دودھ کا پیالہ تھا دوسری جوایت میں ہے اس دودھ کے پیالے سے پورے اصحابِ صوفہ کو پلایا لیکن دودھ کم نہ ہو سب کو پلایا تھا سب کو پلایا تھا اور وہ کم نہ ہوا حضرات یہ ہے شانِ مصطفیٰ اور یہ ہے شریعتِ مصطفیٰ اس روایت میں دونوں کی شانِ مصطفیٰ بھی ہے اور شریعتِ مصطفیٰ بھی ہے لہٰذا شان کو بھی مانو اور شریعت کو بھی مانو تو پھر انشاءاللہ آپ کو خدا عروج عطا فرمائیں وآخروتا وآلہ الحمدللہ رب العالمين